السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو نیاز احمد خوصہ صاحب سابقہ سس پی لکھتے ہیں کہ زندگی میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں جن کو یاد کر کے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں آج آپ کو ایک غیرت مند پھٹھان لڑکی کے متعلق بتاتا ہوں جس کا انجام آج بھی مجھے بے قرار کر دیتا ہے اور آنکھیں بھیگ جاتی ہیں بعض اوقات اپنے والد صاحب کے ساتھ گزرے لمحے ان کا پیار و محبت اور ان کی کمی آپ دیدہ کر دیتی ہے میں چھے بہنوں کا اکیلہ بھائی ہوں اسلامیہ کال سکھر سے واپسی پر والد صاحب دروازے پر انتظار کرتے تھے اور ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے جاتے تھے گھر میں داخل ہوتے ہی والدہ کا نام لے کر بولتے تھے کہ نیاز میاں آ گیا ہے کھانا لے آئیں اور والد صاحب اپنی چار پائی پر بیٹھ جاتے تھے میں اور میرا کزن حسد اللہ خان والد صاحب کے سامنے چار پائی پر بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے میں بچپن سے لے کر اپنی شادی سے پہلے تک والد صاحب کے ساتھ ہی سوتا تھا پولیس میں انیس سو چھہتر میں ایسی بھرتی ہونے کے بعد ٹریننگ کے لیے شہداد پر جانے کے لیے والد صاحب اور ان کے دوست ہیڈ کانسٹیبل حسین بخش منگی مجھے روڑی ریلوے اسٹیشن پر چھوڑنے آئے تھے ٹریننگ اسکول سے چھوٹیوں میں واپسی پر ہر بار والد صاحب اور حسین بخش کو روڑی ریلوے اسٹیشن پر اپنا منتظر پایا والد مجھے دیکھ کر اپنے آنسوں نہیں روک پاتے تھے گلے مل کر میرا ہاتھ پکڑ کر روڑی ریلوے اسٹیشن کی سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے والد صاحب کار لے سکتے تھے مگر ان دنوں ہمارے پاس کوئی کار وغیرہ نہیں تھی والد صاحب سکھر گھر سے ٹانگے پر آتے تھے واپسی پر حسین بخش کوچوان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور میں اور والد صاحب پیچھلی سیٹ پر بیٹھتے تھے اور میرا ہاتھ تھامے راستے میں مجھ سے ٹریننگ کا حال پوچھتے جاتے اور مجھ سے چھپاتے ہوئے رومال سے اپنے آنسوں صاف کرتے جاتے آج اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بڑی بڑی گاریاں ہیں مگر ان میں وہ ٹانگے والا مزہ اور سکون کہاں وہ والد صاحب کے سایہ کی وجہ سے احساس تحفظ کہاں وہ والد کے ہاتھ کے لمس کی راحت کہاں ہر موڑ پر ان کی کمی آپ دیدہ کر دیتی ہے ایک مردمہ روڑی اسٹیشن پر اترا تو صرف حسین بخش کھڑے تھے میں نے بچینی سے حسین بخش سے پوچھا کہ بابا کہاں ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہیں اس لیے مجھے بھیجا ہے گھر پہنچا والد صاحب کافی علیل تھے میری ایک بہن جس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور اس کی خوبصورت آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے میں نے والدہ سے پوچھا کہ بہن کو کیا ہوا ہے والدہ نے بتایا کہ آپ کے والد کی بیماری کو اس نے اپنے دل پر لے لیا ہے ساری ساری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑتی ہے اور دن کو روزے سے ہوتی ہے خدا گواہ ہے اس دن سے آج تک اس بہن کو میں سب سے زیادہ عزت کی نکاح احترام خانس لگاؤ اور محبت سے رکھتا ہوں جب کورس کمپلیٹ کر کے تھانوں پر پوسٹنگ ہوئی تو والدہ سے مجھے کراچی لے گئے اور کہا اپنی پسند کی کار لے لو میں نے انیس سو چوہتر کا مادل کرولا پسند کی والدہ سے کے ساتھ پہلی مرتبہ اپنی کار میں سکھر آیا جب میں ترقی پا کر ایسے چوہ ہوا تو والدہ سے میرے کام کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے علی گل سانگی کی گرفتاری اور ازادی اور میرا چار چھوڑنا اور باغڑ جی کے بدماش کو غلام نبی کورائی کی حکمت عملی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی وجہ سے علاقے میں میرا نام ہو گیا تھا اور جرائم پیشہ مجھ سے خوف کھاتے تھے کچھ عرصہ بعد والد صاحب بیمار پڑ گئے ہم ان کو کراچی علاج کے لیے لے گئے چوبیس گھنٹے تک کسی ڈاکٹر نے والد صاحب کو نہیں دیکھا والد صاحب بغیر علاج کے اللہ کو پیارے ہو گئے اس طرح ہر قدم پر دل جان سے ہماری مدد کرنے والا ایک اچھا انسان ایک شفیق باپ ہمارے ہاتھوں میں بے یار و مددگار چلا گیا پاکستان میں علاج کروانا بھی ایک آرٹ ہے وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کسی کا بھلا ہو جائے میرا کراچی تبادلہ انیس سو چھانوے میں ہوا تھا ان دنوں والدہ کا بلٹ پریشر شوٹ کر جاتا تھا جو باوجود ڈاکٹروں کی کوشش کے واپس کم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا والدہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کہتی تھی کہ نیاز کہاں ہیں اسے بولائیں مجھے گھر سے فون آتا کہ والدہ یاد کر رہی ہیں میں سارے کام چھوڑ کر سکھر آ جاتا والد صاحب کے بغیر علاج کے فوتگی کی وجہ سے آج تک ہسپتالوں میں جاتے ڈر لگتا ہے میں زیلہ ویس میں نیا نیا لگا تھا ایک دن ایسے چھوڑ کیا ماری کا فون آیا کہ سر میرے علاقے میں ایک قتل ہو گیا ہے آپ موقع دیکھنے کے لیے آ جائیں ڈپٹی سیپ بھی آ گئے ہیں میں فلان پیٹرول پمپر گاڑی بھیج دیتا ہوں جو آپ کی رہنمائی کرے گی مقتول کو پوسٹ مارٹم کے لیے سیول ہسپتال روانہ کر دیا گیا تھا گھر میں ایک ستائیس اٹھائیس سال کی پھٹان لڑکی جس کے کپڑے خون میں لت پت تھے اور ایک پانچ سالہ لڑکا تھا جو لڑکی کی وحد اولاد تھا لڑکی نے بتایا کہ چار پانچ نامعلوم لڑکے گھر میں گھس آئے تھے اور مضامت پر میرے شہر کو چھوڑیاں مار کر قتل کر ڈالا آلہ قتل قربانی کی گائیں کو زبا کرنے والا ٹوکا تھا جو گھر میں موجود تھا سمجھ سے بہر تھا کہ ڈاکو ٹوکا کیوں ساتھ لائے تھے ایک دو منزلہ مکان جہاں نیچے دکانیں تھی اور دکانوں کے بیچ ایک بے ٹوکی سیڑی بنی ہوئی تھی جہاں میاں بیوی اور بچے رہتے تھے سیڑی کو ایک لوہے کا دروازے سے محفوظ کیا گیا تھا اندر سے بند ہونے والا آٹومیٹک لاکھ لگا ہوا تھا جو صرف اندر سے ہی کھل سکتا تھا قتل کے دن دس اور گیارہ بجے کے بیچ یہ قتل ہوا تھا نیچے دکان والوں نے کسی کو اوپر گھر میں جاتے نہیں دیکھا تھا ایسے چو ڈی ایس پی صاحب اور میرا خیال تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے گھر کے اندر سے ہوا ہے بیر سے کوئی نہیں آیا بے سہارہ اور پریشان لوگوں کے کولے شولڈر گر جاتے ہیں لڑکی کے شولڈر گرے ہوئے تھے ہم تینوں افسران کے سوالات میں بخلا گئی اور اقرار کر لیا کہ میں نے اپنے شہر کو قتل کیا ہے واقعات اس طرح ہیں کہ کئی سال پہلے پشاور سے تین بھئی کراچی آگئے سب سے چھوٹا بھئی زیادہ تیز چلاک تھا کراچی آتے ہی دو چار پلاتوں پر قبضہ کیا ادھر ادھر ہاتھ مار کر کچھ دکان اور اپنا گھر بنا لیا اور ایک قدم آگے سرکاری ٹھیکے داری بھی کرنے لگا اور ایک پڑاڑو جیب خرید لی اسی دوران اس کے کچھ افسران کچھ بل افسران کے پاس فنس گئے تھے وہ کچھ دنوں سے اپنی بیوی پر زور دے رہا تھا کہ وہ دفتروں کے چکر کاٹے اور اس کے رکے ہوئے بل کا چیک نکلوائے میں ہر بات اور ہر قدم اور ہر چیز پر اپنے رب سے خیر کا طلبگار ہوتا ہوں بقرہ عید قریب تھی شہر قربانی کے ٹوکے اور چھوڑیاں تیز کروا کر ایک دن پہلے گھر لے آیا تھا شہر کا لڑکی سے افسران کے پاس جانے پر جگڑا ہو گیا لڑکی کا پتھان خون تھا جو جاگ اٹھا میاں بیوی کی لڑائی میں شہر اپنے ہی ہاتھوں سے قربانی کے لیے تیز کرواہ ہوئے ٹوکے سے قربان ہو گیا لڑکی ابھی تک جوش اور غصے میں تھی اس کو اپنے شہر کو قتل کرنے پر کوئی افسوس نہیں تھا لڑکی رو رو کر اپنے شہر کو بددعائیں دے رہی تھی کہ نہ یہ بغیرتی کرتا نہ ہی میرے ہاتھ سے مرتا اور نہ یہ گھر تباہ ہوتا مرنے والے کے دو بھائی کرائے کے مکان میں رہتے تھے میند مزدوری کر کے مشکل سے اپنا گھر چلاتے تھے ان کے پاس موٹر سیکل بھی نہیں تھا میں ہمیشہ پولیسنگ اپنی مرضی اور حالات کی نزاکت سے کرتا رہا ہوں اور ہمیشہ مظلوموں کی قانونی اور غیر قانونی مدد کو اپنے ایمان کا جز سمجھتا ہوں پڑھنے والوں کی جو بھی اراہ ہو مگر میرے نزیق لڑکی نے کچھ بھی کیا غلط نہیں کیا تھا مرد غیرت میں آ کر روز عورتوں کو قتل کرتے ہیں اگر قسمت سے ایک پھٹھان لڑکی نے اپنے بے غیرت شہر کو قربانی کا بکرہ بنا دیا تو کیا ہوا میں نے ایسے چو اور ڈی ایس پی کو کہا کہ ابھی لڑکی کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایسے چو کو منع کر دیا کہ میری اجازت کے بغیر ایف آئی آر بھی نہیں کاٹنی آپ روز نامچہ روک دیں اس وقت میرے ڈی آئی جی جناب اکبر آرائی صاحب تھے اکبر آرائی صاحب ایک مایہ ناز افسر کی حیثیت رکھتے ہیں اگر آج بھی پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ان کے حوالے کیے جائیں تو آرائی صاحب ایک بہترین پولیس فورس مارکیٹ میں لاسکتے ہیں ڈی آئی جی اکبر آرائی صاحب کو قتل کیس کے متعلق بتایا اور اپنا ارادہ بھی بتایا ڈی آئی جی صاحب نے کہا کہ مرنے والوں کے بھائی لڑکی کو یا پرا پارٹی کو کہاں چھوڑیں گے ڈی آئی جی صاحب آمادہ ہو گئے تھے کہ بھلے آپ لڑکی کی کوئی مدد کر سکیں تو کر لو میں نے واپسی پر ڈی ایس پی اور ایس ایچ او صاحب کو اپنے دفتر بلایا اور ان سے بھی بات کی کہ ہم روزانہ آدھی مجرموں کو پیسے لے کر چھوڑ دیتے ہیں عدالتیں بھی اسی طرح کر دیتی ہیں لڑکی نے جوش میں آ کر اپنا گھر تباہ کر دیا ہے اگر لڑکی جیل چلی گئی تو ساری پرا پارٹی مرنے والے کے بھائیوں نے آپس میں بانٹ لینی ہے ایس ایچ او اور ڈی ایس پی صاحب خدا ترس آدمی تھے اور میری بات کو سمجھ رہے تھے ایس ایچ او نے لڑکی کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کر دی اور لڑکی کو کہہ دیا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوتا آپ عدد اپنے گھر میں گزار لو ہم لوگ آپ کی افاظت کے لیے بیٹھے ہیں مرنے والے کے بھائیوں نے لڑکی کے خلاف ایف آئی آر کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے ہم اس دنیا میں رہتے نہیں ہیں صرف دنیا سے گزرنا ہوتا ہے نوکری میں آپ کو اچھا اور خراب اپنے ساتھ کام کرنے والے کرتے ہیں جب آپ نیک نیتی سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو سب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جس طرح ایس ایچ او سے لے کر ڈی آئی جی اکبر آرائنس ہے میرے ساتھ دے رہے تھے انپڑ ہونے کے باوجود پتھان لڑکی نے عدد پورا کرنے کے بعد آپ نے شہر کا پورا کاروبار سنبھال لیا میں پتھانوں کو اس لیے پسند کرتا ہوں پتھان بھی انگریز کی طرح بھادر قوم ہے بس فرق یہ ہے کہ انگریز کتابیں اپنی زبان میں ہونے کی وجہ پانچ ہزار سال پہلے تعلیم یافتہ ہو گیا ہے اور پتھان ابھی تک انپڑ ہے اگر پاکستان میں تعلیمی نصاب اور امتحان کا سسٹم اردو میں ہو جائے یا افغانستان میں تعلیمی نصاب اور امتحان پشتوں میں ہو جائے تو یہ ملک چین، جاپان، کوریا، جرمنی، ترکی، روز کی طرح ترقی کر سکتا ہے واضح رہے کہ ان ممالک میں تعلیمی نصاب اور امتحان انگریزی میں نہیں ہیں انگریز پتھان کا عزلی دشمن ہے اس کو پتھان سے لڑنے میں مزا آتا ہے کہ وہی اس کا مقابلہ کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ پوری دنیا کو چھوڑ کر اپنے نئے ہتھیار آزمانے کے لیے افغانستان کا رخ کرتا ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ پتھان بھلے کتنا بھی غلط کام کر رہا ہو بھلے اس کے کنٹینر میں چرس بھری ہو مگر نماز کے وقت اپنا ٹرک کھڑا کر کے نماز ضرور ادا کرے گا اگر اعتماعی طور پر پتھان پڑھ لکھ جائیں تو یہ ملک یورپ بن سکتا ہے آپ پتھان مرد یا عورت کو اور انگریز مرد یا عورت کو ایک جیسا لباس پہنا کر پہچان نہیں سکتے یہ کون ہے دونوں آپ کو ایک ہی نسل کے لگیں گے کچھ عرصہ بعد میرا تبادلہ زیلہ ایست ہو گیا اور مجھ سے موجودہ آئی جی سندھ جناب مشتاق مہر صاحب نے چارج لیا ایک دن ایسے چو کا فون آیا اس نے کہا کہ سر آپ کو ایک بری خبر سناؤں اس نے بتایا کہ لڑکی اپنی پرادو جھیم میں ڈرائور کے ساتھ جا رہی تھی صدر کے علاقے میں ایک سینگنل پر لڑکی حملے میں فوت ہو گئی ہے اور کچھ عرصہ بعد ایسے چو نے بتایا کہ لڑکی کی پراپارٹی پر اس کے شہر کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے اور بچے کو سہراب گوڑ کے ایک پتھانوں کے مدرسے میں داخل کر دیا ہے کاش ہماری ملک میں کوئی قومی سلامتی کا ارادہ ہوتا جو مستقل طور پر لاوارس اور بے سہارا لوگوں کی زندگیوں اور ان کی پراپارٹیوں کی گھنڈا اناثر سے دائمی حفاظت کرتا جب بھی لڑکی کے انجام اور بچے کو بے گھر ہونے کی یاد آتی ہے تو دل بے سکون ہو جاتا ہے سکر میں ایک لینڈ گریبر نے ایک حاضر سرویس سندھ ہائی کورٹ کے ایک جسٹس بیس وکلا اور سکر کے کچھ کریمینل کو مہانہ تنخواب پر رکھا ہوا ہے سکر شہر کے ساتھ دو ہزار ایکڑ پر سے اس قبضہ کر لیا ہے اور اربوں روپیہ کما لیا ہے جہاں دقت ہوتی ہے وہاں وہ کالا جا کر ہونڈا گردی کرتے ہیں کسی کو قتل کروانا ہے کریمینل جا کر قبضہ اور قتل کرنے میں دیر نہیں کرتے کوئی پوچھتا نہیں لینڈ گریبر اٹھانہ قتل کیسوں میں مفرور ہے مگر رہتا پرنو آقل اور گھوٹکی شہر میں ہے سکھر نیب کی تین انکواریاں مگر نیب پولیس اور قومی سلامتی کے ادارے خاموش ہیں یہ ہے آج کا پاکستان جو دوستو آج کی قانی آپ نے سنی جیسا کہ ایسے جو سیب نے کہا کہ ہر کوئی اس کے بارے میں آپ نہیں رہ دے سکتا ہے لیکن میں نے یہی غیر سمجھا کہ لوگ اپنی عورتوں کو اس طرح استعمال نہ کریں امید کا تو ویڈیو اچھی لگی کیونکہ پسند آئے لائک شرکومی لازمی کریں اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کنشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن دوستو سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک لیے اللہ حافظ